بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ساسیو ڈاکٹر شبیر چودری کی طرف سے پروگرام آئی بوئس میں آپ صاحب کو اسلام علیکم جناب آج میرے مہمان ہیں بلکہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک خاص مہمان ہے جن کا تعلق وادی کشمیر سے ہے پیشہ کے لئے آسے قانوندان ہیں لندن میں پریکٹس کرتے ہیں شاعر بھی ہیں ماشاءاللہ سیاسی پولٹیکل ایکٹوز بھی ہیں اور تجزیہ نگار بھی ہیں جناب میں بات کر رہا ہوں ذکر کر رہا ہوں ویلکم کرتا ہوں جناب ارشاد ملک صاحب کو شکریہ ارشاد ملک صاحب آپ تو کافی عرصے بعد آپ نے مجھے محقہ دیا لیکن جو دلات نائے بات چیت ہوئی تھی کافی اچھی ہوئی تھی اور کچھ اس کا بڑے فیل بیک بھی آیا تھا میں آج جو آپ نے سٹیٹ ٹو دی ٹاپک کیونکہ ہم تھوڑ سے لیٹ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے سر یعنی آپ جانتے ہیں کہ پراپیگنڈا تو دونوں طرف سے بہت ہوتا ہے لیکن عام طور پر کہا جاتا ہے کہ مثلا کل بھی میری بات ہوئی کچھ دوستوں سے وہ کہہ رہے سے بھئی مجھے کہتے ہیں جب آپ کو گندم اور بجلی کا پڑا یعنی زکر پڑے آبا ہے یہ پرامز کا ذکر کر رہے ہیں یہ پاکستان نے یہ کر دیا وہ کر دیا وہ کہتے ہیں کہ اندستانی کشمیر میں تو ظلم و ستم ہو رہا ہے گولیاں ماری جا رہی ہے مساجد میں جانے نہیں دیے جا رہا ظلم و ستم کا بزار گرم ہے اور خاص طور پر اس سکرے سے کہہ رہے تھے کہ چھبیس جنوری تھا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ چھبیس جنوری میں وہاں پر بہت ارتالی ہوئی مظاہر ہوئے اور بڑی ماردار ہوئی ہے تو میں تو لا علم آتمی ہوں مجھے تو پتہ نہیں ہے آپ کا تو جگہ سے تعلق ہے اور پلیس ہمیں بتائیں کہ وہاں پر کیا ہوا اور کیا نہیں ہوئی سیکھیں ابھی آپ نے ایک پٹیکلر کوسٹن کیا کہ چھبیس جنوری کو جو میں بھی کل کچھ پاکستانی چینلز دیکھ رہا تھا اور وہ ویڈیو جو تھے وہ میرے خیال میں میڈل نائنٹیز کے تھے انیس سو پچانون کے انیس سو نائنٹیس لیکن جو میری کیونکہ میرا واسطہ رہا ہے دیکھتے ہیں تو دوستوں سے باقی لوگوں سے یہ پتہ چلا ہے کہ جو انہوں نے بتایا کسی جگہ پر کوئی جلوس نہیں نکلا ہے انٹی جو کہیں گے ٹونٹی سکس جنوری کے خلاف اور کوئی ہرتال جو ریجت کانفرنس نے تو وہاں تو نہیں دی تھی جو ہم نے ادھر دیکھا نا ووٹس اپ گروپس میں اور یہ جو ہے فیس بک پہ تو تو مائی انفارمیشن ایک دکان بھی بند نہیں تھی اور جو جو القضاء تنظیم کی طرف سے جو آئی بلیو کہ ادھر کشمیر میں نہیں ہے اور وہ بھی ووٹس اپ ایک کو کچھ دوست وہ جو کر رہے ہیں وہ کام تو انہوں نے جو تیریکٹ جو تھریٹس گئی تھی لیکن اس پر کسی نے کان دھرہ نہیں آہییس ووٹس پیشن جو فنکشنز ہو گئی ہے گورنمنٹ ملازم تھے اور یہ بھی صحیح ہے کہ کوئی جو جوش خروش جس طرح سے نائنٹی سے پہلے نظر آتا تھا اتنا نہیں تھا لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی جلوس کوئی جلسہ اس کے خلاف ہوا بلکہ حق میں ہی ہوئے ہیں وہ جو پانچ چھے جسٹرک ہیڈ کوارٹرز پہ تو انٹی کوئی نہیں ہے یہ جھوٹ ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں ملک صاحب ایک منٹ کے لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹی چونٹی سکس جو جنرلی پہلتا یوم جمہوریہ ان کا اس کے خلاف مزاری نہیں ہوئے لیکن آکھ میں مزاری ہوئے ہیں یہ تو بڑی ایرانگی کی باتیں میرے لئے ہیں حق میں مطلب میں اس طرح کی بات کرتا ہوں کہ جہاں پر جسٹرک ہیڈ کوارٹرز میں فانکشنز تھیں جہاں پہ یا تو ادھر کا کوئی لوکل پولٹیشن یا کوئی ڈیپٹی کمیشنر ابھی ہمارے بارہ ملاب میں جو ہوا تو وہاں کی جو چیئر پرسن ہے جسٹرک چیئر پرسن وہ جو لوکل بارڈیز وہ کیا کہتے ہیں کہ اس نے سلامی لی ہے تو لوگ تھے ملازم تھے لیکن ایسا نہیں ہے کہ لوگ انہیں ہر تال کیے ہیں دکانیں بند تھیں یہ جھوٹ ہے کیونکہ اس میں ڈاکر صاحب میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے ایک خوشی ہے جو بھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں میں آپ سے مخاطب نہیں یا باقی جو لوگ سوکال آزاد کشمیر سے ہیں ان سے بھی مخاطب نہیں میں ویلی کے لوگ مجھے پتہ آپ کا پروگرم دیکھتے ہیں شوک سے اور جو ایک رائے قائم کرتے ہیں وہ آپ کا پروگرم دیکھتے ہیں تو میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی یہ جو ٹکوصلہ ہے تو ان کو اب کھل کے بات کرنی چاہیے کہ خوشی میں کہہ رہا تھا اس بات کی ہے یہ جو غلط کیا انڈیا نے بہت غلط کیا 370 کا جو ابراگریشن ہے that is unconstitutional میں اس کو صحیح نہیں مانتا کیونکہ ان کا اپنا قائن آئین کہتا ہے کہ if you want amendment regarding these articles they have to get permission from the government of جمعہ کشمیر تو government of جمعہ کشمیر ہے ہی نہیں انہوں نے اپنے آدمی سے بات کی گورنر سے وہ ابراگریشن جو ہو گیا لیکن ایک چیز اس کی یہ آئی کہ جس طرح سے انسٹیگیٹ کیا تھا انکلوڈنگ عمران خان نے بھی امریکہ میں جا کر لیکن لوگ اب سیانے ہو گئے ہیں انہوں نے ان کی طرف ٹکان نہیں دیا کوئی جلسہ جلوس ہو نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مروا رہے ہیں یہاں پر ایک امیلسی سوال کے جازت ہیں تو پھر یہ بات تو غلط تھا وہ تو انہیں اگر مظاہری نہیں وہ کوئی گھڑ پڑی ہوئی کیا گولی چلی ہے کیا کوئی جانیں ضائع ہوئی ہیں نہیں نہیں بلکل نہیں کوئی کہیں پہ گولی نہیں چلی ہے کل کل کی بات میں بلکل نہیں بلکل نہیں یہ سارا پرابگنڈا جو اٹھا ہے پرابگنڈا ہے اور انہوں نے یہ جو ابھی شروع کیا ہے یہ ہے ہی پرابگنڈا وہ جو آپ نے بات کیا ورس ایپ گروپ اور سوشل میڈیا کی نظر یہ آتا ہے کہ خاص طور پر ازاد کشمیر والی جو ہیں نا یہ وادی کشمیر کو ازاد کرا کر چھوڑنے کے ورس اپ پر وہ شاید کتنے عرصے سے انہوں نے ازادی کی آسل کی ہوئی ہے سوائی ایک دوسرے کو گالنیاں دینے کے ایک دوسرے ٹانک کھینچنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے اپولوجیز اپولوجیز ڈاکٹر صاحب آپ بڑے بھائی ہیں آپ بہت بڑے لکھے پڑے بڑے لکھے لوگ ہیں لیکن میں آپ سے اس بات پہ اختلاف کرتا ہوں جو لفظ آپ نے آزاد کشمیر کا ہے میرے سامنے وہ کوئی آزاد کشمیر نہیں ہے ان کے لوگوں کے رائٹس ہم جیسے جو انڈین سائیڈ آپ کشمیر میں رہتے ہیں ان سے زیادہ افیکٹڈ ہے کل اگر آپ اپنی جیو ٹی وی دیکھا ہوگا جو الیاس تنویر صاحب ہے جو پینسے کے بلب ہوتے بھی عمران خان کو پتہ نہیں ایک ڈیڑھا روڈیا دے کے وہاں پر وزیراعظم بنا ہے ہی واز ویپنگ لیٹرلی ہی واز ویپنگ کی میری بات کوئی نہیں مانتا ہے میرا حکم کوئی نہیں مانتا ہے جو یہ وہ کیا کہتے ہیں آپ ان کو لینٹ آفسر لینٹ آفسر جو پاکیتان ہاں چیئے لینٹ آفسر لینٹ آفسر ہاں وہ دو جو کہتے ہیں میری بات ہی یہ بتا ہے یہ لفظ بتا ہے کہ مو سے نکل جاتا ہے نہ 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 اس کو نہ اگر وہ آزاد کشمیر ہے تو پھر ہم بھی اس لحاظ سے پھر آزاد مرشان صاحب میں آپ کا پوائنٹ ایک کرتا ہوں وہ میں سمجھتا ہوں کہ سیادہ تر میں اس کو پی او جے کہتا ہوں پاکستانی اوکپاٹ جمعہ کشمیر تیکن بچوں سے کہتے آتے ہیں تو پھر اس لحاظ سے یا ہم یہ کہتے ہیں کہ سو کول ازاد کشمیر ابھی آپ نے ایک بات کہتی ہے نی کہ لینٹ آفیسرز اب میں ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں نام نہیں میرے سکتا اس آدمی کا وہ وزیر آزم بھی رہا ہے اس وقت بھی آلہ عدے پر ہے تو وہ کسی جگہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کینیڈا کی بات ہے یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ ٹرونٹو کی بات ہے وہاں پر اس کو کسی نے کہا پہ جناب سنا آئے کہ آپ کو جو نے کنٹرول کرتا تھا ایک آئی سائی کا کرنل تو سارے کنٹرول اس کے پاس تھے بسے جو لینٹ آفیسرز ہیں وہ لیدہ ہوتے ہیں کرنل آئی سائی کا لیدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے دی میں نے اپنے ایک بات میں نے خود دیکھا ہے ایک اس وقت پھر وہ پرائیمش بن گیا کہ ایک کرنل صاحب کی کرنل صاحب کی کار کا دروازہ اس نے خود کھو یہ میں نے خود دیکھا ایک آئی وٹنس اچھا پھر اس میں اس نے کہا نا بھی یعنی لینٹ آفیسرز جو ہونے بسیقلی تو چیف سیکٹری ہوتا بہت سا کنٹرول اس کے پاس ہوتا جی اسی مری کے پاس بہت سا کنٹرول ہوتا ٹھیک ہے جو آئی سائی کا ذکر کیا ان کے پاس بہت سا کنٹرول ہوتا ملٹری والے جو ہوتے ہیں ان کے پاس بہت سا کنٹرول ہوتا تو اس آدمی نے کہا جس کا میرے پاس ثبوت نہیں ہو اس کے پاس ویڈیوز بھی ہیں پاکستانی نیشنل پریس بھی ہے اٹھائیس کروڑ روپیہ اس نے اس موجودہ پرائم منسٹر سے لے لیا سو دیکھ کرنا تھا کہ جب آپ دیکھیں آزاد کشمیر کے لوگ الیکشن لڑتے ہیں اور پھر لسٹ بناتی ارگنزیشن ٹک مری میں بیٹا ہوا آفسر کرتا ہے اور اٹھائیس لوگوں کو ٹک کرنے کے لیے وہ پیڈ ٹوونٹی ایٹھ کروڑ جیسی جو اور ہم آزاد ہیں اور ہم آزاد بات کر رہا تھا کرنے صاحب کی تو اس نے کان پر سنا کہ کرنے صاحب آپ کنٹرل کرتے ہیں تو جب وہ آدمی سٹپ ہوا نا تو جو آدمی مطلقہ وزیر آزم تھے اس کو ریٹائر ہو جو اس نے کہا یار آپ نے تو ماری پروفائل بلند کر دی ہے مجھے تو پوری عمر جتنا عرصہ میں رہا ہوں وزیر آزم سو کارڈ آزاد کشمیر کا میں تو ایک میجر صاحب سے ڈیل کرتا ہے درم صاحب جو میرے ساتھ واقع ہوا ہماری میٹن کی مذہبہ آباد ہے اور پرائم منسٹر نواز شریف صاحب پرائم منسٹر پاکستانی کنٹرول کشمیر سردار قیوم اور بھی مہتاب آباسی تھے اور ہم کشمیر کے پانچ چھے لوگ اور کرنل صاحب اس کا نام تھا کرنل رحمان صاحب وہ جب آیا تو اس کو ظاہر سی باتیں کوئی جانتر نہیں تھا کیونکہ اس وقت جو پولیس کا جو پہرہ تھا وہ تو فیڈرل پولیس تھی نو تو انہوں نے اس کو روکا اور وہ لٹرلی جو ادھر ڈی آئی جی تھا اس کو تکا دے کے آپ نے مجھے اقرار کیا تھا میں آپ کو اقرار کرنا چاہتا ہوں ازاد کشمیر سوکال ازاد کشمیر کسی فیڈریشن کا اچھتا نہیں ہے اس لیے سے فیڈرل پولیس نہیں تھی پاکستان نہیں وہی نہیں وہ پولیس جو تھی تو اس نے ڈی آئی جی کو ہمارے سامنے دھکا دے دیا ویڈاوڈ اینی پرمیشن ہی کیم اور ہمارے بیچ میں بیٹھ گیا میٹیم دیکھ لیں تو کیسے ازاد ہیں سر ڈی آئی جی جو ہے وہ سوکال ازاد کشمیر کا ہوتا آپ جانتے ہیں ہاں 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 سردار سردار فہیم مجھے یاد ہے اس کا نام بھی یاگ میں اس کو اس نے پوش کرت کیا اچھا آپ ذرا اس کو تھوڑا آگے جاتے ہیں بھئی ایک دو بات تو کلیر آپ نے کر دی کہ کسی طرح کوئی جگڑا نہیں ہوا ہے کوئی بندہ سخت بھی نہیں ہوا ہے کچھ بھی اس کو نہیں نہیں کچھ نہیں اب یہاں پر یہ ہے کہ جو آپ نے البتہ وہاں پہ آج کل یہ جو ہے کانگریس کے نیتا راہل گاندی ہیز نورڈیز ان کشمیر تو اس کی ادھر ہم نے جو ویڈیوز بھی دیکھیں آنت ناب اسلامباد میں لوگ تو کافی لوگ جمع تھے اس کے اردگریس جمع دے ایک کل کی بات ارشاد ملک صاحب جو آپ نے میرے ساتھ آخری پروگرام کیا تھا تو اس کے بعد دوسرے دن مجھے سری نگر سے فون آیا جی سر جس آدمی نے مجھے فون پر بات کی تو بات تھوڑی جہاں نہیں پیچھانی تھی جب اس میں نے کہا بھی آپ کا نام کیا تو اس نے نام بتایا تو میں نے اس کو کہا بھئی آپ وہی صاحب ہیں انہوں نے کہا جی میں وہ ہی ہوں تو ان سے میری ملکات تھی جب میں نائنٹی ون میں گیا پاکستان میں اور آزاد تو انہوں نے کہا جی پروگرام سننا ملک صاحب کا لیکن انہوں نے پورا سچ نہیں بولا میں نے کہا بھی کوئی بتائیں انہوں نے غلط بات گئی ہے تو وہ کہتے ہیں جی نہیں نہیں دیکھیں جی وہ بھی باتیں ہیں تو انہوں نے بڑے سیلیکٹ ٹھیک ہے پھر تیس منٹر میں انسان کتنا بولے بات سنیں میں نے ان کو کہا جی اگر آپ پورا سچ بولنا چاہتے ہیں تو پورا سچ بولیں کہتے ہیں جی میں بولنے کے لئے تیار نہیں ہوں میں نے کہا پھر آپ رہ لیتے ہیں باتیں بھی نہ کریں چونکہ ہمارے پاس سے ہمارا کیا تلق ہے اگر پاکستان والے اشتری بناتے ہیں تو اسے ہمیں کا فائدہ ہے میں میں آپ کو ایک آپ نے کہا کہ میں شاعر بھی ہوں تو اس کا میں صرف دو منٹ میں چند اشارے ہیں اس پر پانچ یک جیتی کہتے ہیں نا سالڈیریٹی ڈے تو اس کو یک جیتی کہتے ہیں نا پاکستان والے جو کلمن ہے تو چار اشارے ہیں اس پر جلا ہے کشمیر کے ہر خاص عام کا جلا ہے کشمیر کے ہر خاص عام کا درد مند جو ہے ہمارا ہے فقط بس نام کا واہ واہ کشمیر کے ساتھ یک جیتی نظر آتی نہیں اس کے ہونے یا نہ ہونے کی خبر آتی نہیں یومی یک جیتی منانا ہے فریبی مسلسل کچھ نہیں پایا اب تک ہے یہ لاحاصل عمل شور ہے بپا ہر سو کی ہاہاکار ہے شور ہے بپا ہر سو کی ہاہاکار ہے امن کا ہر دائی پترتن خونکھار ہے شور جو کرتے ہیں اب یک جیتی کشمیر کا یہ یہ مین پوائنٹ ہے شور جو کرتے ہیں اب یک جیتی کشمیر کا شملہ میں کر چکے یہ سودہ اس میری جاگیر کا کشمیر کا ایشو انٹرنیشنل ایشو انیس سو باہتر میں ختم کیا پاکستان نے شملہ سمجھوتے پہ دستکت کرنے باہترنیشنل باہترنیشنل کریں گے انڈیا اس وقت ان سے میری یہ گزارش ہے تم اپنی سوچ پاکستان پر کوئی بھروسہ کرنے کی اور ان پر وہ تکیہ رکھنے کی ضرور نہیں ہے یہ خود کنگال ہو چکے ہیں جب میں پاکستان پہلی بار گیا تھا تو میرے پاس انڈین کرنسی تھی ایک ساو کا مجھے اسی روپے ملا تھا پاکستان ایک ساو کا اسی روپے آج ایک ساو انڈین کا تین سو دس روپے مل انہوں نے اپنا بیڑا گھرک کیا وہ ہمارا کیا کریں ان کو اپنے مسائل خود حل کرنی چاہیے ان کا ایک حق ہے جو اگر وہ سمجھتے ہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں سلب ہو چکا ہے کہ وہ جائیں بات کریں ان کے ساتھ تو بیچ میں یہ جو ہے ان کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے جو جو ان کے مسائل ایسا نہیں ہے کہ ان کے تھرو کریں یہ کریں وہ کریں نہیں ان کو نہیں کرنے چاہیے یہ سارا فراڈ ہے آپ نے جب پریزنرز کا ذکر کیا اس میں اپنے یاسین ملک کا نام نہیں لیا اس کی کیا وجہ ہے اس میں ایک بات ہے یاسین صاحب نے جان بوجھ کر میں نہیں نہیں لیا اس نے تو اپنا اس کو سزا ہوگی ہے ایک کیس میں اس کو سزا ہوگی تو ابھی اس کو قانون وہ نہیں دے سکتے جب تک یاسین ملک صاحب اپیل کریں گے تب تک اس کو اس طرح نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ ایک کیسے انہیں سزا ہوگی ہے اور کیسے ہوگی اس کے خلاف تب تک ان کو پولٹیکل پریزنر نہیں کہا جا سکتا اپیر کیونے کر رہے اگر وہ کل چاہے تو کر سکتا ہے اگر نہیں چاہے تو نہیں کر سکتا ہے تو انشاءاللہ نیر فیوچر آپ سے دوبارہ باتشیت ہوگی ہو سکتا ہے پانچ فروری کے بعد بھی ہم بات کر سکتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ بہت بہت سچی بات کی ہیں جانتر میں سمجھتا ہوں ملک صاحب آپ نے پورا سچ بولا جتنا ٹائم ہے کتنا ہی بول سکتے دیکھنے والے کا ضاویہ غلط ہو سکتا آنا ابھی سیکرسٹی ائر کے ہونے والے ہیں بلکی ہو چکے میں میں ہو جائیں گے اب سچ نہیں بولیں گے پھر کب بولیں آہ ناظرین آپ نے بات چیز سنی میں سمجھتا ہوں کہ ملک صاحب نے بہت کھل کر پات کی ہے کوئی انہوں نے کوئی لفظ مکس اپنی کیا بڑے اگر اس میں لوگوں کو سچ نظریہ آتا تا اس کا مطلب ہے کہ ان کے دیکھنے کا سننے کا دابی آگ آگ آپ نے پروگرام کو سبسکرائب نہیں کیا میری چینل کو سبسکرائب آگ 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 آگ